اسلامباد ہائی کوچ میں اہم سامات کے حوالے سے اور یہ مناظر آپ کوچ روم کے اندر کے دیکھ رہے ہیں کہ فیصل جاویت موجود ہے عمران خان کے ہمراہ جب عمران خان کو اندر لجایا گیا سکت سیکیورٹی عصار میں اور انہوں نے غیر عصمی گفتگو بھی وہاں پر موجود میڈیا سے کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کلبوشن یادف کی پیشی ہے اتنی سیکیورٹی ہے یہاں پر پہلے بھی انہوں نے سشویش کا اظہار کیا تھا جب پہلے وہ پیش ہوئے تھے اسلامباد ہائی کوٹ میں کتنی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے وہ حیران اور پریشان بھی ہوئے اور آج بھی انہوں نے کچھ ایسے ہی باتوں کا اظہار کیا کہ اتنی سیکیورٹی ہے کہ گلیاں کارڈن آف ہیں مارکٹس بند ہیں بازار بند ہیں اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کوٹ روم کے اندر نہیں آہاتے میں بھی جس طرح سے وزیراعلا کے پی کو روکا گیا ان کا قافلہ روکا گیا وزیراعلا پنجاب کا قافلہ روکا گیا آہاتے میں فیصل جعوید نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیں اندر تو وہی لوگ جائیں گے جن کے پرس پاسز ہیں لیکن باہر روکنا سمجھ سے بالاتر ہے صحافی نے ایک سوال کیا عمران خان سے کہ آپ معافی مانگیں گے تو عمران خان نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ آپ سے پوچھ کر ہی کچھ کروں گا تو یہ صورتحال ہے اور آج عمران خان پیش ہو گئے ہیں عدالت میں توہین عدالت کیس ہے پانچ رکنی لاجر بینچ ہے جس سے دفتر من اللہ کی سربراہی میں جو کہ آج سماعت کر رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کیا وہ جواب جو عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا تھا شو کاؤز نوٹس کا یہ ضمنی جواب تھا کیونکہ ایک اور موقع عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا کیا عمران خان اپنے اس جواب سے عدالت کو مطمئن کر پائیں گے کیونکہ وہ جواب جس کے نقاط میں بار بار آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں جس میں عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے غیر ارادی طور پر میرے مو سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اور میرا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جواب کو کنسیر کیا جائے گا اور یہ شو کاؤز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کی ہم مشکور ہیں کہ عدالت نے اس معاملے پر غور و فکر کا موقع فرہام کیا دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ عمران خان نے یہ کہا کہ سماجی اور سیاسی بیتری کے لیے دی گئی ان عدالتی آپزرویشن سے بہت متاثر ہوئے ہیں عدالت کو ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ہمیشہ ہم کھڑے رہیں گے عمران خان نے کہا کہ عوام کو انصاف فرام کرنے والے دالتوں اور فاضل جدس کا مجھے بہت اعترام ہیں اور ہم ان کا اعترام کرتے ہیں اپنے الفاظ پر میں گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور جو بھی الفاظ میں نے ادا کیے وہ ویڈیو تھی دل دہلا دینے والی شہباز گل پر جس پر تشدد کی جس پر یہ ریلی نکالی گئی تھی اور میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا یہ الفاظ جو میرے موہ سے ادا ہوئے وہ غیر ارادی تھے تو یہ جو مناظر ناظر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوٹروم جاتے ہوئے جب عمران خان نے غیر حسمی گفتگو کی صحافیوں سے تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیا ابھی میرے کاما ہو سندگases چلیز ہو زیتا کسی کی دل آزار وندہ ہے کہ کو اپنزو بیدیا پرارہ طرح چلیز ہو چلیز ندس چلیز ہو زیتا کسی کی دل آزار معافی مانگیں گے آپ بار بار یہی سوال کہ جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں گے صحافی کے سوال پر پھر سیکیورٹی پر بات کی گئی کتنی سیکیورٹی لگائی گئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو عمران خان نے کہا ان کو خوف ہے صرف اور کچھ نہیں میں اور خطرناک ہو جاؤں گا یہ بات دوبارہ عمران خان کی جانب سے کہی گئی اس وقت کے مناظر اندر کے جب عمران خان کوٹروم کی طرف جا رہے تھے عدارت میں داقل ہوئے اور اب ظاہر اسلامت ہائی کوٹ میں سماعت کا آغاز بھی ہو چکا ہے توہین عدالت کا کیس ہے عمران خان کے خلاف اور یہ سارے اندر کے مناظر ہیں جو اب نے آپ کو دکھا ہے اور عمران خان کی گفتگو بھی سنوائی اب ظل سے دوبارہ بات کرتے ہیں جو کہ اسلامت ہائی کوٹ کے باہر موجود ہیں اور تمام صورتحال پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اب ظل ظاہر عدالت میں توہین عدالت کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے آپ باہر موجود ہیں ظاہر جو مناظر ہیں وہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن صورتحال یہ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے رہنما ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کوٹ باہر جو ہیں عدالت کے موجود ہاں جی دیکھیں اس وقت جو اسلامبہ ہائی کوٹ کے باہر جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سیکرٹی جنرل ہیں صد عمر ہیں فواد چودری ہیں پنجاب جو اسمبلی سے تاروخ ہیں پنجاب حکومت سے تاروخ ہیں عام شخصیات چاہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ہو وزیر داخلہ پنجاب ہو ان کے ساتھ جو کیپی حکومت سے رکھنے والے جو وزراء ہیں وہ ہمیں جو دوسری سائٹ پہ ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسی بھی فرد کو اس وقت کوٹ روم کی جو پرمسز ہیں وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاری ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت آج کے روز اسلامبہ ہائی کوٹ کو جو ہے اور اس کے طرف جانے والے راستوں کو نو گو ایریا بنا دیا گیا اور اس معاملے کا نوٹس جو ہے اسلامبہ ہائی کوٹ کے جو چیف جسٹس جسٹس اتر ملونہ نے بھی لیا ہے اور ڈریکشنز اب جاری کر دی گئی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی پیشی ہو تو ان کی پیشی کے موقع پر جو ہے عوام کو کسی طور پر بھی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہ پیش آیا جائے خاص طور پر جو آج ہم نے اپنی ٹرانسومیشن میں دخوایا ناظرین کو کہ کس طریقے سے آنے والی شہنہوں کو بند کیا گئے ہیں لوگوں کو کاروباری مراکز کو بند کیا گئے ہیں اس پر بھی اسلامبہ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اتر ملونہ نے جو ہے ٹیپٹی کمیشنر اسلامبہ اور آئی جی اسلامبہ کو ڈریکشن جاری کی گئی ہے کہ اس طرح کی پیشیوں کے موقع پر جو ہے کسی بھی قسم کی جو عوامی مشکلات ہیں وہ نہ کی جائیں جو عوام کا جو سہولت ہے جو دی جگی سہولت ہے اس کو بھی یقینی بنائے جائے کیے بڑی ہدایات جو ہے اسلامبہ ہائی کوٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت اسلامبہ ہائی کوٹ آنے والے تمام راستوں کو نو گو ایریہ بنائے گیا ہے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے